تو ابھی دوپیر کے تین بجھ رہے ہیں اور ابھی میں اٹھا ہوں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج چھوٹی ہے سب کو جو مزدور ہیں ان کو تو نہیں جو مزدور نہیں ہے ان کو چھوٹی آج اور مزدی بات یہ ہے کہ مزدور لوگ سارے کام پر گئے ہوئے ہیں اور ان کو چھوٹی نیٹھی آج کام پر آئے ہیں تو جو لوگ مزدور نہیں ہیں مزدور کی ڈیفنیشن جو ہے وہ ہر ایک اس کو اس کے اندر ہر ایک کسی کو فٹ کرتی ہیں اگر کوئی آفیس جانے گولہ بند ہے وہ کہتا ہے جی میں مزدور ہوں میں مزدوری کاروں ہوں اپنے بچوں کے لئے اگر کوئی مزدور ہوں میں اپنے ملک کو چلانے کے لئے کچھ کر رہا ہوں یا اپنے گھا چلانے کے لئے کچھ کر رہا ہوں مزدور چلو جی مان لیا تو بھئی لیبر ڈی جس کے لئے مناتے اس کو تو چھوٹی نہیں ہے مزدور جو کی کی مانا میں مزدور ہیں بیسے کہ ہم ساری مزدور ہیں تقلیباً سارے مزدور ہیں میں اس وڈیو میں میں تھوڑا کنفیوس ہی ہوں کیونکہ میں نے کچھ سوچا نہیں ہوا کہ میں نے کیا بول رہا ہوں اس لئے رینڈم میں بول رہا ہوں تو ان میں بات یہ کرنے تھی کہ مزدور کہا ہم نے ڈیو تو منا لیا جی میں اڑکے ہوں بھی تو ہم میں سے کیا کیا کچھ جو کام ہم نے چھوٹی کر کے کیا کر لیا جو کام ہم نے آج کرنے تھے وہ لیٹ ہو گئے وہ کل کریں گے تو مقصد یہ کہنے کہا کہ بھئی چھوٹی میرے خواہ سے نہیں ہونی چاہی ہے کیونکہ کتنے کام تھے جو لیٹ چلے گئے اس کی وجہ سے مزدور کی آج چھوٹی تھی کل پہ چلے گئے مزدور کو کیا فائدہ بھا جی کچھ نہیں مزدور کیا چھوٹی ہوگی خودتہ اس کی دیاری نہ لگی ہو اس کے بچے رات کو بھوکے سنو جن کو چھوٹی نہیں ہونی چاہیے تھیں ان کو چھوٹی ہے مدے کی بات دوسری بات کہ آپ نے مزدوروں کے لیے کیا کیا میں بھی شامل ہوں میں نے کچھ نہیں کیا آج ان کے لیے میں سوتا رہوں ہم یارات کو میں نے موگی دیکھی ہے یہ کیا ہے تھرڑ ہم میں سے بہت سارے ہوں گے جن کے آج ویکنڈ پلانڈ ہوں گے ویکنڈ تو نہیں خیر آج ہم پسٹ میری ہے تو آج بیٹنس دے رہی تھیں تو کچھ نہیں کیا بنانے کا مقصد ویڈیو یہ ہے کہ ہم سب کو بتانا چاہیے کہ مزدور کے حقوق کیا ہیں کیا نہیں ہیں اور کون اس مزدور کی کیکیگری میں فال کرتا ہے کون نہیں کرتا اس کے بارے میں مجھے بھی کنفیون ہے اگر آپ لوگوں کو کوئی کلیریٹی ہے کسی کو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور بات کرتے ہیں کہ اتنے دن ویڈیو نہیں آرہی یا آج کی جو ویڈیو ہے بہت گرمی ہے لوگ میں تقریباً گرمی تو سارے ملک میں ہی ہے کافی تیمپریچر ہے یہاں پہ باید نکلنے کا دل ہی نہیں کرتا میں جو بات ہے اور کافی سارے ایشوز چل رہے ہیں کچھ سیلیبیٹیز کے کچھ یوٹیوبرز کے تو دیکھ رہے ہیں سارے دیکھ رہے ہیں سب کو پتا ہے کون سچ ہے کون جھوٹ ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں پسانے کے لیے سکینڈلز تھے پیٹ اکاؤنس تھے اور کچھ نے تو پرووز بھی دے دیئے اچھی بات ہے ایکسپوز کرنا چاہیے لوگوں کو تو سچ کا ساتھ دینا چاہیے باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن میں ہمیں بول کرنا چاہیے اور ہمارے نبی جو ہیں آج وآلہ ان کی حدیث ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکنے سے پہلے دے دو تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسا کرتے ہیں ہارلی کام ہوں گے یا جن کو یہ حدیث پتہ ہے یا میں بھی کچھ اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مزدوروں کے حقوق پہ آپ لوگ بڑے لوگ ہوں گے جو آج گیسٹ بلائے جائیں گے سیمینارز ہوں گے سارا کچھ ہوگا ٹرائفیک پہ اور روز پہ آگے مارچ ہوں گے مزدور کو یہ تو وہ تو اس کے حقوق پورے کرو کیا کرو تو بھئی اس میں مزدور کتنے ہیں ایک میرا مسئلہ یہ بھی ہے یا میری میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس میں مزدور کتنے ہوں گے جو مارچ ہو رہا ہوگا پہاڑ لی کوئی دس پندرہ مزدور جن کو پیسے دے کے بلائے آپ نے کہا اپنے لئے خود ہی اتجاج کرو اور تم میں اس کے پیسے بھی ملے گا اچھی بات ہے تو اختلاف ہو سکتا ہے آپ کا میرا میں کچھ اور سوچ سکتا ہوں آپ لوگ کچھ اور سوچ سکتے ہیں تو ابھی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ کو کھو ٹھیک ہونا پڑے گا پہلے اگر ہم لوگ کھو ٹھیک نہیں ہے تو کچھ ٹھیک نہیں ہے نہ اس پہ کچھ پرائی مینسٹر کر سکتا ہے نہ کوئی اور کچھ کر سکتا ہے اگر ہم لوگ کو ٹھیک نہیں ہے تو تو اب مجھے سمجھ نہیں آری میں کیا بولوں تو تک تک کے لئے اگر ویڈیو اچھی لگی لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ اللہ موسیقا